نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست گھٹھے رہتے تھے دنیا میں اور جب وہ خیامت کے جن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں سمجھ لیں دونوں کی اسی فیصد نمبر آئے بیس بیس فیصد میں فیل ہو گئے اب سو فیصد نمبر چاہیے تھے جنت میں جانے کے لیے اب وہ دونوں بیس بیس فیصد نیکیاں ڈھونڈنے نکلے ماں کے پاس گیا اممہ نیکی ہے چاہیے اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے اب دونوں کو نہیں پتا لیدہ لیدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا اس کا حساب وہاں ہوا اس کا وہاں ہوا دونوں بیس فیصد نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو کوئی نہیں ملی رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی تیرا کیا بنا اس نے کہا یار بیس فیصد کمی رہ گئی تیرا کیا بنا بیس فیصد رہ گئی اب دوست تھے نا دوست دنیا میں بھی سعودہ نیکی کا آخرت میں بھی نیکی کا ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر میری والی بھی لے تو تو جنت میں جا نا دوست تھے نا حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے تو تو جا نا چلو ایک تو جاہے نا فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خودگرز ہوں میں کتنا خودگرز ہوں اس نے نیکیاں دے کے مجھے بیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا رونے لگا عرش کا مالک جو سارا کو جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے اس نے کہا مولا میربانی کا میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے تیری شان رحمت میں کم ہی نہیں آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت اتا فرما دے گا اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پر فرمایا حضور فرماتے ہیں دو دوست کٹھے رہتے تھے اکٹھے نیکیاں کرتے تھے نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے ایک میں کتا ہی رہ گئی کوئی غلطی بڑی ہو گئی اب ایک جنت میں دوسرا جانم میں اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا ہے یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا میرے دوست کو چنگیاں دیل لڑ لگی ساتھیں میری چولی چپول پہ اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جانم میں ہے جانم میں یہ لفظ موجود ہیں اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں اس طرح کے میں یہ رانے ہوں گے یہ بھی انوان ہوگا قیامت میں یہ رنگ بھی مہکے گا اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں تو حکم ہوگا کہ وہ تو جانم میں ہے اس کے لئے تو دوزہ کا فیصلہ ہوا ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست کرے گا ہے اللہ کیا لفظ ہے کیا حسن ہے کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جنم میں بھیج دے او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ ہوئے تے او دوزخ مہنو لک بہشتان جتھے سونا آوے جاوے کیا لفظ سونا آم ہر موسیقی